بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری درد کو محسوس کر سکتے ہیں جو پیٹ لورز ہیں ہر روز مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہاچی ملا یا نہیں ملا انشاءاللہ مل جائے گا کئی لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہمارا ڈاگ اڈاپ کر لیں ہمیں بڑا اچھا لگے گا آپ یہ دعا کریں یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ واپس نہ آئے وہ آئے گا ہی آئے گا السلام علیکم ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا پولیس کچھ نہیں کر رہی تو اس نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک کمپین لانچ کی سوشل میڈیا پر ہاچی کو ڈھونڈنے کے لیے والنٹیئرز کی ایک بڑی اتعداد کام کر رہی ہے اور مالک نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ اگر ہاچی کو کوئی بھی شخص ڈھونڈ کے لائے گا یا اس کی اطلاع دے گا تو اس کو ایک لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا ایف آئی آر بھی واپس لے دی جائے گی اور سیغہ راست میں اس کا نام بھی رکھا جائے گا کسی کو نہیں بتایا جائے گا کیا یہ کتہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کو ڈھونڈنا اتنا زیادہ ضروری ہو چکا ہے اور لا تعداد انعامات بھی دی جائے رہے ہیں وظیفے بھی پڑھے جائے رہے ہیں ہاچی کون ہے آئیے اس کے مالک سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے اس کتے کے مالک خاجہ نمان صاحب سر آپ نے کتہ خریدا تھا خود اور یہ کیسے واقع پیش آئے ہیں مجھے گفت ملا تھا وہ میرا ڈاغ ہے اور جب تیس دن کا تھا تو میرے پاس آیا تھا بوتے کی بھی سات سال کا ہو چکا ہے کوئی اس کی ویلیو ہے سچ کسی کے لیے بھی نہیں ہے کسی کے لیے تو ایک رویہ کا بھی نہیں ہے کیونکہ سات سال کا لیب ہے جب چھ سات سال پانچ سال چھ سال کی ہو جاتے ہیں تو ان کو نیا مالک نہیں چاہیے ہوتا آپ کو توفے میں ملا تھا تو توفے کی چیز ملی بھی گم گئی ہے اس لیے زیادہ دکھ ہو رہا ہے تو جو دکھ انسان کو ہوتا ہے اولاد کے گم ہونے سے تو بس اسی طرح سے اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے فاکہ کیسے پیش آیا آپ ویسے بھی ریس ٹریک پر جاتے ہوں گے فرس ٹائم تو نہیں گئے کیا کسی کی نظر تھی اس پر پہلے ہی یا پھر اگر کسی کے لیے ایک آنے کا بھی نہیں ہے تو پھر کیوں چوری ہوگا نیزہ بازی کا میلا تھا پانچ سات ہزار لوگ تھے اور بہت رشت لگا ہوا تھا اور مجھے اگر پتا ہوتا اس دن وہ ایونٹ وہاں پہ چل رہا ہے تو میں ہاچی کو وہاں لے کے ہی نہیں جاتا میں اپنے ریس ٹریک پہ تھا اور گاڑی کے پاس اس کو بٹھا کے گیا تھا پندرہ منٹ کے بعد آیا تو بس وہ وہاں نہیں تھا جس کے پاس بھی وہ ڈاغ ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی کوتائی ہوئی ہے میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو میں دل سے معافی جاتا ہوں کوئی بھی اطلاع دیتا ہے تو ایک لاکھ روپے نام ہے جس کے پاس ہے اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز جو ہے میرا ڈاغ جو ہے وہ واپس کر دیں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا کوئی کسی قسم کا کوئی کروائی نہیں کی جائے گی اس کی ایک نشانی بھی ہے اس کی دم کی بائنگ طرف کرکٹ کے گیند کی جتنا چربی کا ایک گولہ ہے وہ دس فٹ سے نظر آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بڑا سا دانہ ہے اس کے علاوہ اس کا نام ہاچی ہے اور اپنے جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ایک دم ریسپونڈ کرتا ہے پولیس کیا کہتی ہے پولیس نے کوئی کاروائی کیا آپ مطمئن ہے نہیں پولیس نے کوئی کچھ کچھ بھی نہیں کیا کسی نے مجھے کسی نے فون تک نہیں کیا میں جانتا بھی نہیں ہو میرا تفتیشی افسر کون ہے تقریباً اٹھائیس دن ہو گئے مجھے کوئی امید بھی نہیں ہے پولیس سے بس میرے لئے اللہ کافی ہے خود میں اور سو کے قریب والنٹیئرز ہیں انہوں نے ہیلپ کی ہے اور کر بھی رہے ہیں اور میری ٹیم اس ٹیم کا حصہ ہے اس کو ہم ٹیم ہاچی کہہ رہے ہیں اس میں پندرہ سو سے زیادہ لوگ ہیں ہم سب مل کے پورے پاکستان میں ہاچی کو دھون رہے ہیں پچھلے اٹھائیس دنوں سے سارا دن پورے پاکستان سے ہمیں کالز آتی رہتی ہیں کہ ہم نے آپ کا ڈاگ دیکھا ہے ہم نے آپ کا ڈاگ دیکھا ہے کیونکہ لیبز دیکھنے میں ایک جیسی ہوتے ہیں میں تو اپنے ڈاگ کو پہچانتا ہوں لیکن میرے علاوہ کسی اور کے لیے پہچاننا مشکل ہے لوگ بہت دعائیں کر رہے ہیں بہت کارپرٹ کر رہے ہیں والنٹیئرز کو میں بہت زیادہ شکر گزاروں کسی پر شک ہے آپ کو کسی کو حسد تھا آپ کے ہاچی سے بالکل شک ہے ایک نہیں ہے تقریباً دس ڈیفرنٹ پوسیبلٹیز ہیں ہم اس سب کو چیک کر رہے ہیں ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ ہاچی جو ہے وہ جلدی سے جلدی گھر جو ہے وہ واپس آ جائے گا بس جس کے پاس بھی ہے آپ کے کسی کام کا نہیں ہے وہ سات سال کے لیب ہے اور وہ بس ایک لاش کی طرح پڑھا ہوئے وہاں پہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کا مالک جو آئے اور اس کو آ کے لے جائے کھیلے کودے کا بھی نہیں اور کھانا شانا بھی نہیں کچھ خاص کھا رہا ہوگا سر مجھے یہ بتائے گا کہ ویسے سات سال کا کسی نے لیب خریدنا ہو ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مالک وہ چینج نہیں کرتا اس عمر میں لیکن اس وقت اس کے کتنی معلیت ہوگی کوئی اندازہ کوئی خریدتا ہی نہیں ہے آپ کبھی بھی اول ایکس پہ یا ادھر ادھر آپ کسی بھی جگہ پہ ایڈز وغیرہ دیکھ لیں تو چھ مہینے کا سال کا سال کا بھی لوگ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سال کا لیب ہے ابھی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کتنا معنوس ہوتا ہے نہیں ہوتا تو لوگ پریفر کرتے ہیں تین مہینے کا چار مہینے کا پانچ مہینے کا تاکہ وہ ساتھ اس کے ساتھ ایک بانڈ کریئٹ ہو جائے ساتھ سال کا تو کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے تو جو چوری کرتے ہیں وہ بریڈنگ کے لیے چوری کرتے ہیں لیکن ہاچی جو ہے تو نیوٹر ڈیس کا آپریشن ہوا ہوئے ہیں ہاچی کے بچے بھی نہیں ہو سکتے تو یہ بھی ایک میسیج ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے جس نے چوری کیا ہے اس تک یہ بات پہنچ جائے کہ یار اس کی بریڈنگ بھی نہیں ہو سکتے اس کے بچے بھی نہیں ہو سکتے تو اس نے کرنا کیا ہے اس کا ایک لاش کا کوئی کیا کرے گا اٹیک نہیں کرتا وہ کسی اور مالک پر بس یہی تو بات ہے اٹیک کیا ہوتا تو پھاڑ کے رکھ دیتا جس نے اس کو اٹھایا تھا یا ہاتھ لگایا تھا لیپ جہاں یہ بائٹ نہیں کرتے اور خاص طور پر ہاچی جو ہے تو بہت زیادہ فرنڈلی ڈاگ ہے اس کو تو کوئی مار بھی دے گا تو وہ بائٹ نہیں کرے گا سر مجھے یہ بتایا گا کہ آپ کی روٹین کیا تھی اس کے ساتھ اور اس کے بعد کیا ڈیفرنس آیا ہے صبح اسی کے ساتھ ہوتی ہے رات اسی کے ساتھ ہوتی ہے میں ساتھ سوتا ہے وہ میں کھانا کھاتا ہوں تو اس کا پیالا بھی وہیں ساتھ ہی ہوتا ہے کیا ہاتھ ہی کے ساتھ تو اب میرا بالکل دل نہیں کرتا اب میں نے جانا تھا بلوستان بھی جانا تھا میرے دو تین ٹرپس اور بھی تھے نورت کے ابھی ونٹر میں لیکن میں نے کہیں بھی نہیں گیا میں نے سارے کینسل کرتی میرا دل ہی نہیں کر رہا اس کے بغیر کہیں جانے ہائیس دن کا جو یہ تینیور ہے یہ کیسے گزار ہے جیسی آنگ کھلتی ہے بس میں شروع ہو جاتا ہوں فوراں اپنا فون اٹھاتا ہوں مجھے میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں واتس اپ پاکستان سے باہر کالز وغیرہ بھی آ رہی ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری درد کو محسوس کر سکتے ہیں جو پیٹ لورز ہیں ہر روز مجھے میسیج کرتے ہیں کہ ہاچی ملا یا نہیں ملا انشاءاللہ مل جائے گا کئی لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہمارا ڈاگ ڈاپ کر لیں ہمیں بڑا اچھا لگے گا آپ یہ دعا کریں یہ وزیفہ ہے انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ واپس نہ آئے وہ آئے گا ہی آئے گا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری اور میں بہت زیادہ شکر مزاہر ہوں سبتا ہے we wish you best of luck کہ آپ کی یہ کمپین سکسیسفل ہو اور جلد سے جلد ہاچی مل جائے ناظرین آدمی خاجہ نومان کی بات سنی انہوں نے پتہ بزنس چھوڑ دیا ہے سالی ایکٹیفٹیز ختم کر دی ہیں یہ صرف ہاچی کو ڈھون رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک بڑی کمپین بھی چل رہی ہے ہاچی کو ڈھون رہے کی تو جس کے پاس بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایف آئی آر بھی واپس لے لیں گے کوئی قانونی مزید کاروائی بھی نہیں کروائیں گے اس شخص کا نام بھی سیغہ اعراض میں رکھا جائے گا بس ان کو ان کا کتہ چاہیے تو جس کے پاس بھی ہے وہ اپنا انام لے اور ان کو ان کا کتہ واپس کر جائے تاکہ یہ اپنی نومل روٹین میں واپس آسکے ایک اور شوری کے ساتھ پھر سب علاقات ہوگی اللہ نگے پاک